السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ کے لے کر رہی ہوں بہت زیادہ یوسفل ٹیپس تو ویڈیو کو ایند تک دیکھے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک وائٹ کل کا کپڑا لیا ہے اور اس کے اوپر میں اس طریقے سے آئل جو ہے وہ گرا دوں گی تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کیچن میں کام ویرا کرتے ہوئے اکثر ہمارے کپڑوں پہ جو ہے نا وہ آئل گر جاتے ہیں سرچ کے داگ اتنے زیادہ پکی اور زیدی ہوتے ہیں کہ وہ جلدی نہیں چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ ان سے کس طریقے سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور یہ سارا پرسس پہ آپ لوگ کے سامنے کروں گی اور سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نمک ڈالا ہے جتنا بھی آپ لوگ کے کپڑے کے اوپر ایریا ہے جس کے اوپر آئل لگا ہوا ہے اس پر میں اجھے طریقے سے نمک کو سپریٹ کر دوں گی اور نمک ڈالیں کا کیا فائدہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی چکناہٹ ہے اور جتنی بھی گریسی نیسا ہے وہ ساری کی ساری نمک اپنے اندر ابزورب کر لے گا اور اس کے بعد میں اس کے اندر وان ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کروں گی جسے ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے پر سرکہ ایڈ کروں گی وان سے ٹیبل سپون تو اس طریقے سے ایڈ کر دوں گی تو یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو داغ ہے جو اس چیز کو جو ہے نا لائٹ کرنے کے لئے ہم لوگ اس کو یوز کریں گے اور اس کے بعد اس طریقے سے میں اس کو سپریٹ آؤٹ کرنے کے بعد اسے دس منٹ کے لئے وہ چھوڑ دوں گی اور دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں اس کے اوپر نا ہلکہ ہلکہ سے بابلز پیدا ہونا سٹارٹ ہو گئی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یعنی کہ اس نے اپنا رییکشن سٹارٹ کر دیا ہے اور اب اس کے اوپر جتنا بھی مکسر لگا ہوئے نا اسے میں ایک سپون کی مدد سے اس طریقے سے ریموف کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اسے سادہ پانی سے اچھے طریقے سے دھو لیں گے اور یہ سارا پرسیس میں آپ لوگوں کے سامنے لائیو کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سامنے آپ لوگوں کے ریزلٹس پتا چلیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے سارا ووش اپ کر لیا اور یہ دیکھیں کہ ساری کے ساری جو اس کا جو سٹین لگا ہوا تھا نا وہ سارا کا سارا ریموف ہو چکا ہے اور بلکل ہمارا جو کپڑ ہے وہ بلکل ساف سترہ ہو چکا ہے تو آپ لوگ گھر میں یہ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں اکثر جو ہے نا ہمارے کپڑے اتنے زیادہ ان کے پاس سٹین بڑھ جاتے نا کہ وہ جلدی سے ریموف نہیں ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس میتھڈ کو یوز کر لیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کو ہنٹر پرسنٹ ریزلٹس میریں گے اور کافی لوگ مجھے ریکویسٹ کار رہے تھے کومنٹس میں کہ آپ جو ہیں کپڑوں کے پر جو داگ دبے ہوتے ہیں ایچ فیچائی کے جو نشان ہوتے ہیں اس کو ریموف کرنے کا کوئی اچھی سی ٹیپ بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لئے وہ ٹیپ بھی ضرور جلدی شیئر کروں گی اور آئی ہاپ آپ لوگ کو یہ آج کی ٹیپ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اس کو ضرور یوز کیجئے گا تو جناب یہ دیکھیں ہمارا سٹین بلکل سے ریموف ہو چکے اور ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں مجھے اسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے ہماری ٹیپ نمبر دو تو اکثر آپ لوگیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس طرح کے جو دبھٹے ہوتے ہیں یا پھر کام والے جو ہمارے سوٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو دبھٹے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ پھڑ جاتے ہیں تو اگر ہم لوگوں کو کئی باہر جانا ہو تو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ایک ٹیپ کا پیس کٹ لیا اور اسے اس طریقے سے جو ہور لگا دیا ہے اور اب جو ہنا میں سے بلیک مارکل سے یعنی جس کلر کا آپ کا دو بٹر آپ نے اسی کلر کی مارکل یا نیل پولش کا یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم مارکل یا فی نیل پولش کو اس کے اوپر لگا دیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ بلکل بھی اتنا بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا ہے اور یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں اور آپ لوگ بھی اس میتھڑ کو یوز کر سکتے ہیں I hope آپ لوگ کو یہ ٹیپ پسند آئی ہو کہ مجھے تو پرسنلی بہت پسند آئی اور میں نے اسے یوز بھی کیا ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ یوزفول ٹیپ ہے اور اس طرح کی چھوٹی جو ٹیپس ہوتی ہیں اگر ہم لوگ یوز کریں تو ہمارے دن کے کافی کام جو ہیں وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں اور ہمیں بلکل بھی مشکل نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہے ہمارے ٹیپ نمبر تھری تو اکثر ہمارے گاری اس طرح کہ جو ہارٹ پوٹ ہوتے ہیں وہ پڑی بھی ہوتی ہیں اور اکثر زیادہ پڑے رہنے کے وجہ سے ہمیڈیٹی کی وجہ سے یا فیڈ نمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پونا ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے روٹیاں رکھی ہوتی ہیں اس کے اندر نا عجیب سے سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو بیس میٹھٹی ہے کہ آپ لوگ اسے جب اسے ریموف کریں تو اسے جو ہیں نا باہر دھوپ میں ڈال دیں اگر آپ لوگ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اور آپ لوگ نے اسے ارجینٹلی یوز کرنا تو اس کے لیے میں آپ لوگ کے ایک لیپ بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے توا کرم کر کے تو آپ لوگ جانا اس طرح سے اسے فول کر کے تو اس کی جو ہوتا ہے اس کو چینج کر کر کے اچھے طریقے سے اس کے اوپر سیکھیں اسے کیا ہوگا کہ سکن دے اتنی بھی بیٹس میں لوگی وہ ساری کی ساری ریموف ہو جائے گی اور آپ لوگ اسے ایزلی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری ٹی پرنبر فورد تو اس طرح کے شرٹ یہ ہوتی ہیں بچوں کی یا بڑوں کی ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن سب سے مشکل کام ہوتا ہے ان کو تیع کرنا اور دوسرا ان کے لیے سپیس بنا کے رکھنا اور ان کو ارگنائز کر کے رکھنا جو کہ بہت مشکل کام ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو میتھڈ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اسے کس طریقے سے جو ہے نا وہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم سپیس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شرٹس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئے ہوپ آپ لوگ نے یہ میتھڈ گور سے دیکھ لیا ہوگا اور آپ لوگ کو سمجھ بھی آ چکے ہوگی تو آپ لوگ اپنے گرم میں اس میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ارگنائز لگتا ہے اس طریقے سے اس کے بعد ہے ہماری ٹپ نمبر 5 جو کہ بہت زیادہ میتھنگ ہے تو اکثر ہمارے گرم میں دہنگ کو جاگل گانے کے لیے جاگ موجود نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر ہمیں تھوڑی سی جاگ بائی سے مگوانی پڑتی ہے کئی ہمسائیوں کے گھر سے مگوانی پڑتی ہے جو کہ ہمارے لئے تھوڑا سا دفیکلٹ ہوتا ہے تو لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک لیے سبز میچ اور اس طریقے سے جو ہے نا میں نے اس کے اندر جس بھی دودھ کو آپ نے جاگل کھانے اس کے اندر میں نے ڈال دیا کرتے ہیں اور اس کے بعد آٹھ گھنڈے کے لیے میں نے اسی دیا ہے ریسٹ اور اگر آپ لوگ کے ہاں سردی زیادہ تو آپ لوگ زیادہ درے کے لیے سے ریسٹ دیجئے گا اور اس کے بعد ہے کہ ہاں ہماری دہیں بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو کیا آپ لوگ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ میرچوں کو ہم لوگ کھانے میں یوز کرتے ہیں یعنی کہ کھانا بنانے میں یوز کرتے ہیں اور اسے ہم لوگ اس طرح دودھ میں بھی یوز کر کے دہیں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے ہماری دہیں بن کے ریڈی ہو چکی ہے ریزرلٹس آپ لوگ کے سامنے آج کی میری چھوٹی کوشش آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ان میں سے کونسی ٹپ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ اچھی لگے تو مجھے کمینٹ میں اللہ آدمی بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ